شبہ میں نے آپ حباب کو لکھوایا تھا کون ساتھی مجھے پڑھ کر سنائے گا آپ سنائیں باقی ساتھی پڑھیں حیث تو حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ کا انداز تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکارا کرتے تھے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کیوں توڑا اس نوجوان کو قتل کیوں کیا باس کریں گے نوجوان تھا یا بچا تھا اور نمبر تین دیوار کیوں مفت بنائی معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام علم الغیب نہیں علم الغیب صرف اللہ ہے حضرت شیخ القرآن مرنہ علم اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ کا انداز سوڑا سا مختلف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے انہوں کے کام کیے تین کام آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام متسلک تھے نہ مختار تھے نہ سب کچھ کرنے والے تھے نہ اس لئے وہ حاجت روا و مشکل کشاہ ہیں تو آخر میں جواب آئے گا وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اختیارات سے یہ سارے کام نہیں کیے یہ اللہ کا مجھے حکم تھا اب مرانہ دو باتیں عرض کرتا ہوں میرے طرف دیکھیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے تقریر کی پیغمبر سے بڑا تو خصیح و بلیغ و عالی بیان والا بندہ ہو نہیں سکتا تو بیان کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو گیا حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں روح زمین پر اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں اللہ کریم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ کو تو یہ معاملہ اللہ کے سفورت کرنا چاہیے تھا واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایک بندہ ایسا بھی ہے دنیا میں جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس علم نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر شوق پیدا ہوا کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں اور علم حاصل کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے یہ قصہ آ رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور بات منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پوچھا اللہ تجھے سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا ہے سب سے زیادہ محبوب بندہ تیرے نزدید کون سا ہے اللہ نے فرمایا جو سب سے زیادہ مجھے یاد کرتا ہوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے اچھا قاضی کون ہے سب سے اچھا فیصلے کرنے والا کون ہے اور رب العالمین نے جواب دیا کہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو صحیح فیصلہ کرے کسی کی طرف داری نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا اللہ سب سے بڑا عالم کون ہے اللہ نے جواب دیا جو لوگوں سے علم کا استفادہ کرے اور اپنے علم میں اضافہ کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری مخلوق میں مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے مجھے پتہ دے میں اس سے سیکھوں اللہ نے فرمایا یہ خدر علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے تو یہ دو میں نے آپ احباب کو اس کے بارے میں پس منظر عرض کر دیئے آپ دیکھیں ایک اور بڑی عجیب بات آپ کو لکھوانی ہے وہ لکھیں بڑی عجیب بات ہے لکھے سامنے قصے کے عدم تکبر موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنا جلدی کلم چلائیں تردید کفار کہ وہ فوقر آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے بس یہ جملہ تھا اب اس جملے کی وزاعت کرتا ہوں آپ نے پیچھے سو لیا یہ بڑے بڑے متکبر سردار غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے ان کو علم حاصل ہو جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آج سیدھے کو کوئی تکبر نہیں ہے اتنے بڑے انسان ہو کر علم سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور وہ اتنے متکبر ہیں کہ غریبوں کے پاس بیٹھ کر عامنا کے لاغ سے علم سیکھنے نہیں چاہتے ہیں اور آپ تو سمجھا گیا میں نے آپ کو پھلا سا لکھوا دیا جی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَطَاهُ لَا عَبْرَهُمْ وَجَبْ فَرْمَایَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو اپنے خادم کو فرمایا حضرت ہیوشہ علیہ السلام اس وقت تک پیغمبر نہیں بنے تھے بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے مورانا یہاں خادم کا لفظ نہیں آیا فتح کا لفظ آیا ہے اس کے نیچے لکھنے حسنِ عدب بجائے خادم کے جوان کہنا یہ حسنِ عدب ہے لا عبرہو میں ہمیشہ چلتا رہوں گا لا عبرہو اسیرو چلتا رہوں گا حتی اب لوگا مجمع البہرین یہاں تاکہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ کو البہرین پر لکھنے بہرہ روم بہرہ فارس بہرہ روم اور بہرہ فارس یہاں دو سمندر جا کر ملتے ہیں جتنے تک وہاں نہیں پہنچوں گا میں چلتا رہوں گا سفر کرتا رہوں گا او امز یا حقوبہ یا میں گزار دوں گا حقوبن زمانہ دراز کئی ستیاں مجھے چلنا پڑا تو چلتا رہوں گا مولانا آپ حتی اب لوگا مجمع اس کے دیچے بھی ایک لب لکھونا ہے حسنِ عدب نمبر دو حسنِ عدب نمبر دو پہلا آپ کو حسنِ عدب کیا لکھوایا خادم نہیں فرمایا جوان فرمایا اور دوسرا حسنِ عدب یہ ہے کہ جو بڑے متقبر لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے ڈریور کو نہیں بتاتے ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں کب جائیں گے کس وقت جائیں گے کیا کیا ہوگا کہاں کا جائیں گاڑی سٹارٹ کرو بھئی چلو سرگو دیگی جرے اموم کرو یہ اپنے خادم کو اپنے ساتھی کو اپنے سفر کے حالات سے آگاہ کر دینا یہ بھی حسنِ عدب ہے او امز یا حکوبہ حکوبہ اس میں مفرد ہے حکوبہ اس میں مفرد ہے سر علماء خیال کریں اس کی جماعتی ہے احقب احقاب اس کی جماعتی ہے احقب احقاب لا محدود زمانہ اب حکوبن کا کیا معنی کیا لا محدود زمانہ پھر منع کرتا ہوں حتی ابلوہ مجمع البہرین یہاں تک میں پہنچ جا ہوں دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ بار یہاں دو سمندروں کا ملاب ہو رہا ہے کون سے دو سمندر ہیں بہرے روم بہرے فارس اہو امزیہ حکوبہ یا میں گزار دوں گا لا محدود زمانہ کئی ستیاں تک چلتا رہوں گا اس میں بھی مسئلہ سمجھا گیا کہ انسان کو ارادہ پختہ رکھنا چاہیے کچھا پکا نا فَلَمَّا بَلَوْغَا فَجَبْ کے دونوں پہنچے مجمع بہینِ اِمَا مِلَا اب دو دریاوں کے درمیان تاکر جہاں دو دریاں ملتے تھے وہاں جمع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے اب میرے طرف دیکھ لیں میں جملہ پہلے ارز کر دوں اللہ نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر اس بندے سے ملاقات ہوگی جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے یہ عمومی نشانی تھی یہ میرے الفاظ کا ولی توجہ ہے یہ عمومی نشانی تھی کیونکہ دو سمندر جب ملتے ہیں تو کافی دور تک ملتے ہوئے چلے جاتے ہیں اب ایک میل دو تین میل تک وہ ملتے ہوئے چلے جائیں پھر یہ عمومی نشانی تھی اور مچھلی کا زندہ ہو جانا یہ خصوصی نشانی تھی دو سمندر ملتے ہیں یہ عام نشانی اور جس جگہ پر مچھلی زندہ ہو جائے وہ خاص نشانی فرمایا مجمع بین ہما جبکہ دونوں پہنچے ملاقوں بین ہما دو دریاؤں کے درمیان کے جہاں دو دریاؤں میں لے تھے وہاں دونوں پہنچ گئے ناسیہ ہوتا ہما ناسیہ ہوتا ہما اس کے اوپر لکھیں خصوصی نشانی مجمع بین ہما پر لکھیں عمو میں نشانی وہ عام نشانی تھی اور یہ خاص نشانی یہاں مچھلی نے زندہ ہونا تھا دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو فتخہ سا سبی لہو فی البہر سارا با بس بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ نیچے لکھے زندہ ہو کر زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا لیا پھر باہر سمندر کے اندر سارا با جلدی جلدی سے چلتے ہوئے سارا با زہابا 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 سارا با سارا با جلدی جلدی سارا با کے لیے جلکے سرنگ بنا کر بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ زندہ ہو کر سمندر میں سارا با سرنگ بنا کر جلدی جلدی سے چلی گئی پانی کے اندر اب سافی سار اٹھائیں میرے طرف دیکھیں جہاں دو سمندر ملتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشہ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے ایک پتھر کی چٹان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے مجھے نید آ رہی ہے میں تھوڑا اس چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے ساد شاپر تھا جس میں کھانے پینے کا سمان بھی تھا اور مچھلی بھی تھی اللہ نے فرمایا مردہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے اسی مقام پر اس بندے سے مڑا کاب ہوگی جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے حضرت یوشہ علیہ السلام شاپر ساتھ رکھ کر بیٹے اب یہ کچھ سے آپ نے نہیں پوچھنا شاپر غلط قرآن میں کہا ہے یہ تو میں مثال دے رہا ہوں تھیلا تھا شاپر تھا جو کٹھڑی تھی کوئی چیز تو ہوگی تو اس میں ناشتے کا سمان تھا مچھلی بھی تھی اور شاید مچھلی جو تھی نا اب دوسری بات کر رہا ہوں شاید مچھلی کھانے کے لیے بھی تھی اور نشانی بھی ہوئی تھی اور دوسری بات یا ناشتے کا سمان الگ تھا اور مچھلی ساتھ الگ تھی تو نباتے بارہ مچھلی تو نشانی تھی ہی تھی نا یوشہ علیہ السلام بیٹھیں اب ہمارے مشتار شیخ التفسیر ابن حضید حضرت مونہ قاضی اسمات اللہ صاحب رحمت اللہ بڑی عجیب بات انشانت فرماتے تھے چونکہ سمندر کے کنارے پر تھے نا تو پانی کی لہریں آتی جاتی ہیں کراچی میں ہم نے دیکھا لہریں آتی ہیں پھر پیسے چلی جاتی ہیں تو پانی کے جو لہر آئی اور اس شاپر کو لگی مچھلی پر جب پانی کے قطرے پڑے تو مچھلی زندہ ہو گئی اور لہر جب واپس جانے لگی تو مچھلی بھی اس پانی کی لہر کے ساتھ ساتھ اندر چلی گئی لیکن جیسے جیسے مچھلی اندر جاتی گئی پانی میں غار بنتی گئی سرنگ بنتی گئی حانا کہ پانی میں غار نہیں بنا کرتی پانی تو مل جایا کرتا ہے مچھلی جا رہی ہے اور پانی میں غار اور سراخ بنا ہوا ہے لیکن وہ غار اور سرنگ مستقل غار نہ رہا پھر کچھ دیر کے بعد پانی مل گیا لیکن کچھ دیر کے لیے غار اور سرنگ بنی رہی حضرت یوشہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جاگے چلو بھی چلیں اس بندے کو تلاش کرنا ہے چل پڑے اب عجیب لفظیں اصابقائی سے برحمت اللہ نے فرماتے تھے لفظیں ناسیہ ہوتا ہما دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو بھولے تو یوشہ علیہ السلام تھے ان کو بتانا چاہیے تھا یہاں مچھلی زندہ ہوئی ہے یہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی بھولے حضرت یوشہ علیہ السلام تھے انہ نے تسلیعہ کا سیمہ گولا دونوں بھول گئے اس میں کیا راز ہے حضرت یوشہ علیہ السلام بتانا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے مقام حل ہوگی آگے میں ہر پاتھ نہیں لکھا سکتا سبق کے بعد آپ لکھ لیا کریں اس سے پہلے پہلے مچھلی تو چلی گئی تھی یوشہ علیہ السلام تو بات میں بھولے تھے بتانا موسیٰ علیہ السلام بات میں بھولے تھے پوچھنا تو فتہ خضا کے نیچے لکھ لینا ہے اس سے پہلے دونوں اپنی مچھلی کو پھول دو گئے لیکن فتہ خضا اس سے پہلے پس بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ نیچلی کے زندہ ہو کر پھر بہر سمندر کے اندر سارا با سرنگ بنا کر سارا با سر بن زہا با سہا بن چلی گئی سرنگ بنا کر اندر فلمہ جا وزا پچام کے دونوں آگے چلے گئے کونہ نے فتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو فرمایا آتنا غدانا لیا تو ہمارے پاندھ ہمارا ناشتا زیرا وہ شاہ پر کھولنا اس میں ناشتے کا سمان تا بوخ لگی ہوئی ہے تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے اس کے نیچے منعنا نظر لکھنے آتنا غدانا کھانے کے محتاج کیا نظر لکھنا ہے کھانے کے محتاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے کے محتاج تھے جو خود محتاج جو دوسروں کا حاجہ دروا کیسے بن سکتا ہے لقد لقینا من سفرنا آنا نصابا البتہ تحقیق ملے ہیں ہم اپنے اس سفر میں سے ناصابن بڑی تھکاوٹ کو بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے بڑی عجیب بات ہے مولانا آپ اوپر دیکھیں گے تو میں ارز کروں گا جتنے تک منظر مقصود تک نہیں پہنچے تھے تو تھکے نہیں تھے اور جب منظر مقصود سے آگے نکل گئے اب تھکاوٹ بھی شروع ہو گئی اچھا تھکتا وہ ہے جس کو اپنے وجود پر کنٹرول نہ ہو تو جو اپنے وجود کا مالک نہیں ہے وہ ساری کائنات کا مالک کیسے ہوگا جو کہ اپنے مقصود سے آگے نکل گئے تھے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے البتہ تاقیق ملے ہیں ہم میں سفر نہ آزا نہ سبا اپنے سفر میں سے بڑی تھکاوٹ کو میں تھک بھی آموں کون حضرت یوشہ علیہ السلام کہنے لگے آرہ آئیتہ آپ کو کیا معلوم نیروی صاحب رحمت اللہ نے مانا کیا آپ کو کیا معلوم سبحان اللہ دولہ نا یہ کلمہِ تاجب ہے ارے آرہ آئیتہ کا معنی ارے اوہو ارے کیا تُو نے دیکھا انہیں نہیں خیال کیا آرہ آئیتہ کا معنی لکھ لیں پھر قرآن میں بہت پہ لکھونا پڑے گا مجھے کلمہِ تاجب کیا تُو نے دیکھا جلدی کریں کیا تُو نے دیکھا یہ نہیں خیال کیا نیروی صاحب رحمت اللہ نے کیا مانا کیا آپ کو کیا معلوم آرہ آئیتہ جھا اوہو آرہ آئیتہ ہم نے خیال کیا کیا آپ نے دیکھا ایزا وی نائن السخرا جب ٹھکانہ بگڑا تھا ہم نے چٹان کی طرف پتھر کی چٹان کے ساتھ ہم نے ٹھکانہ بگڑا تھا آب سو گئے تھے میں بیٹھا ہوا تھا فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوچَ فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوچَ فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوچَ نئی بھلوائی مجھ کو وہ بات مگر شیطان نے شیطان نے وہ بان مجھ کو بھلوائی اس پر لکھے مولانا ذکرِ عدب یہ عدب کا انداد ہے یوشی علیہ السلام نے شیطان کی طرف نسبت کی اس کو عدب کہتے ہیں ذکرِ عدب نئی بھلوائی مجھ کو وہ بان مگر شیطان نے انعذبورا کہ میں ذکر کرتا اس کا آپ کے سامنے وَتَخَسَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحَرِ عَجَبَى قصہ یہ ہوا اور بنا لیا اس مچھلی نے راستا اپنا سمندر میں عجبہ بڑے عجیب طریقے کے ساتھ مولانا وَمَا آنسانی ہو کا ایک جملہ لکھ لہاشی پر جلدی کریں شارق کا خالق بھی اللہ ہے مگر شیطان کی طرف نسبت بوجہ عدب کی بس شارق کا خالق بھی اللہ ہے لیکن شیطان کی طرف نسبت کیوں کی یونشہ علیہ السلام نے آپ بتائے تو صحیح اب کی وجہ سے وَتَخَلَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحَرِ عَجَبَى بڑی عجیب بات میں عرض کرنے لگا ہوں ہم بیر طرف دیکھیں گے تو میں عجیب بات سناؤں زمین میں غار بنی ہوئی ہونا یہ کوئی اتنی حرانگی کی بات نہیں ہے زمین میں غاریں ہوتی ہیں مولانا سمندر کے اندر غار بن جائے یہ بات تو بھولنے والی نہیں تھی اب غور کریں گے میرے جملے پر پھر لطف آئے گا سمندر کے اندر غار بنی ہوئی اور یہ کوئی بھولنے والی بات ہے سمین میں غار بنی ہوئی اور بندہ بھول جائے تو اس پہ کیا ہر جائے سمین میں غاریں ہوتی ہیں یوشہ علیہ السلام کیوں بھول گئے یہ بھولنے والی بات ہی نہیں تھی مولانا اس لئے یوشہ علیہ السلام بھول گئے وہ تو روزانہ عجیب کام دیکھا کرتے تھے کبھی موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں بارہ راست سے خوشک بن گئے کبھی ڈنڈا مارتے ہیں پتھر میں سے بارہ چشمیں نکل رہے ہیں کبھی موسیٰ علیہ السلام اصاب پھینکتے ہیں سام بن جاتا ہے ہاتھ بغل میں ڈانتے ہیں سامنا وہ انوکھیں کام دیکھا کرتے تھے اس لئے یہ انوکھی بات بھول گئے ورنہ یہ بھولنے والی بات جواب سمجھا ہے دوسرے ایک ایک بات میں نہیں ہی خواہ سکتا اب کیا کروں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام تھا جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے اس کو ہم تلاش کر رہے تھے یہی تو وہ موقع تھا فرطتہ پس دونوں واپس لوٹے اللہ آسارہمہ اپنے نشانات پر کسا سا نقش دیکھتے ہوئے یہ قدموں کا نشان جا رہا ہے وہ نشان ہے وہ نشان ہے ورنہ جو چلنے میں اپنے قدموں کے نشانات کا موتا ہے وہ کیسے علم الخیب ہو سکتا ہے فَوَجَدًا عَبَدًا مِّن عِبَادِنَا مِن عِلْدِ نَا اپنی طرف سے وَعَلَّمْنَا هُمِ اللَّتُ النَّا عِلْمَا اور سکھایا تھا ہم نے اس کو اپنی طرف سے خاص علم عِلْمًا کے نیچے خاص علم خاص علم ہم نے سکھایا تھا مرنہ حاشیہ پر جملہ لکھیں خضر علیہ السلام نبی ہیں اس کے طلعے نکھے نمبر ایک الہام کے ذریعے قتل کرنا حرام ہے کیونکہ وہ قتل ہی نہیں ہوتا یقینی قتل عیب نہیں ہوتا نمبر دو پیغمبر پیغمبر سے سیکھ سکتا ہے ولی سے نہیں نمبر تین رحمت سے مراد نبوت سورتِ حود آگے نمبر لکھ لیں آیت نمبر اٹھتیس اور آیت نمبر تیرے سٹھ میاں سیب کھولو بارمہ بارہ سورتِ حود آپ کھونے لیں اٹھتیس میں پھول گیا اٹھائیس اٹھائیس سفا کھونے دو سو تین جلدی کریں میں نے عنوان آپ احباب کو کیا لکھویا خضر اللہ السلام ولی تھے یا نبی تھے سارے نہیں بول رہے ہیں اللہ آپ کو بڑھانے کی دوسری کون تھے نبی دلیل نمبر ایک الہام کے ذریعے آگے قتل کا واقعہ آ رہا ہے پڑھیں گے تو الہام کے ذریعے کوئی ولی کسی کو قتل نہیں کر سکتا الہام یقینی چیز نہیں ہے وہی یقینی چیز ہے وہی کے ذریعے قتل کر سکتا ہے اور نمبر دو پیغمبر پیغمبر سے تو کوئی چیز سیکھ سکتا ہے لیکن پیغمبر ولی سے کیا سیکھ سکتا ہے ولی تو کم ہوتا ہے بہت زیادہ اور رحمتن کا جو لفظ آیا ہے آقینہ رحمتن اس کا اطلاق نبوت پر کیا گیا ہے قرآن میں میں اس کی دو دلیلیں دیتا ہوں کھولیں صفحہ دون سو ارض گیا دون سو تین اب میں رکو سے مانا کرتا ہوں تاکہ پس منظر آپ کے سہر میں آ جائے ولقدر سلنا نوہن علاقوں میں ہی عربتہ داگی بھیجا ہم نے اللہ علیہ السلام قبنی قوم کی طرح حضرت نے فرمائے انی لکم نصیر مبین یقیناً میں تمہارے لئے درانے والا محمدرتی کی وجہ سے صاف صاف نصیر کا مانا خالی درانے والا نہیں کرنا زدگی میں اللہ آپ کو بیان کی تفیق دینا نصیر کا مانا خالی درانے والا نہیں کرنا ہم راستے میں جا رہے تھے ڈاک ہوا گئے ہنڈ ساب مولی صاحب نکالو جو کچھ ہے اب ہمیں ڈرا رہے ہیں مار دیں گے اس کو نصیر نہیں کہتے بچہ آپ کی طرف جا رہا ہے والد لو آپ کی طرف نہ جانا جانا جاؤ اب والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے ہم دردی کی وجہ سے جو ہم دردی کی وجہ سے ڈرائے ہیں اس کو نصیر کہتے ہیں باہ سمجھا گئے اینی لکھو نصیر مبین یقیناً میں تمہارے لئے ڈرانے والوں ہم دردی کی وجہ سے ساب ساب اللہ تابدو اللہ یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کی عبادت کرو انیہ خاف ولیکم یقیناً میں خوف کردوں تمہارے اوپر اصاب یوم ننیم ایک دن کی اصاب کہا جو بڑا دردناک ہوگا فقالاً ملو اللہ زینہ گفر من قوم بس کہا سرطاروں نے وہ جنہوں نے کفر کیا تحضرت لوگ کی قوم میں سے مان را کہ اللہ بشر مصر نہ نہیں دیکھتے ہم تجھ کو مگر معمولی بشر اپنے جیسا وہ تو ہمارے جیسا معمولی بشر ہے مان را کا تباک نہیں دیکھتے ہم تجھ کو پیچھے جنے تیرے اللہ زینہ مگر وہ لوگ وہ لوگ پیچھے جنے ہوں اراث نابادی الرائے جو ہمارے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ساہر رائے میں نہیں دیکھتے ہم تمہارے لئے اپنے اوپر کوئی فضیلہ چا بلن سنو کم کاظبین بلکہ ہم تم کو یقین کرتے جوٹ بولنے والے قول حضرت علیہ اسلام نے فرمایا کہوں اے میری کو آرائی تم مجھے بتاؤ تو سئی قرآن میں جہاں بھی آرائی تم آئے گا یاد رکھ لیجی میں مانا کروں گا اخ بیرونی مجھے خبر دو مجھے بتاؤ یاد رکھنا ہے آپ نے میں پوچھوں آپ سے آرائی تم مجھے بتاؤ تو سئی اگر ہوں میں واس دلیل پر اپنے رب کی طرف سے رب نے مجھے صاف دلیل دیو وآت آنی رحمت من دیو اللہ کریم نے مجھ کو خاص رحمت یعنی نبوت نیچے لکھے رحمت ان کے خاص یعنی نبوت من اند ہی اپنی جانب سے فعوم یطان ایکم پس وہ پوشیدہ کر دی گئی تم پر ان لسی مکم ہا وان تم لہا کار ہون کیا ہم سپردستی تمہارے قلے میں ڈال دیں گے ہو حالا کہ تم اس کو نہ پسند کرنے والے ہو رحمت ان سے یہاں کیا مراد ہے نبو آیت نمبر تیرے سٹ کہی تھی یہ صفحہ دو سو ساتھ ہے حضرت سال علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے درمیان میں دیکھیں قال یا قوم آر آئی تم حضرت سال علیہ السلام نے فرما اے میری قوم آر آئی تم مجھے بتاؤ تو سی اخبر دو مجھے بتاؤ انکھ تو اگر ہوں میں وغض دلیل پر اپنے رب کی طرف سے وآت آنی من رحمت آنی لکھے 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 یہاں پر پھر لکھنا پڑے گا رحمت خاص یعنی نبو آت اب یہاں بھی یہی لفظ ہے دیکھیں دیتی ہم نے اس کو خاص رحمت یعنی نبوت تا کی تھی اس سے مراد ہوئی ہے نبوت ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر رحمت جو ہے اس سے مراد نبوت ہے جیسے آپ کو دو مقام دکھا دیئے ہم برطرف دیکھیں مجھے جملہ سارے ساتھی بنا بتا دیں کون بتائے گا اللہ اسے آگے بیان کی تفیق دے خیر علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے دلیل ہم 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 نے اس کو خاص قسم کا علم تا کیا تھا برطرف دیکھیں میں ورز کر دوں دو باس ہم نے اور بھی کرنی ہے لیکن قصے کے آخر میں کرے گئے حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں یہ بھی باس ہم کریں گے میں دلائل عرض کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تقوینی علم تھا اب میں آسان الفاظ کہوں تقوینی علم کیا ہوتا ہے بارش کا پونی ہے طوفان کب بانا ہے یہ زلزلہ کب آئے گا یہ جو دنیا کے معاملات کے متعلق علم ہے اس کو کہتے ہیں تقوینی علم دنیا کے معاملات کا جو علم ہے اس کو کہتے ہیں تقوینی علم اللہ نے کچھ نہ کچھ حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کے معاملات کا علم عطا کیا تھا حضرت موسی علیہ السلام کے بعد شریع علم تھا شریعت والا اور خضر علیہ السلام کے بعد تقوینی علم تھا دنیا کے کام والا یہ فرق سمجھا گیا اچھا علم پر آپ نے لفظ لکھنا ہے تقوینی اب یہاں حیث پر جملہ لکھ لکھنے موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل تھے جلدی کریں کیونکہ خضر علیہ السلام کا تعلق امور تقوینی سیتھا جو دنیا سے متعلق ہے اور موسی علیہ السلام کا علم تشریعی تھا جس کا تعلق آخر سے ہے اور آخر دنیا سے افضل ہے آپ آپ یہ جملہ لکھ لیا ہے سمجھ بھی لیا ہوگا آسان میں لکھ ویا ہے ایک اور چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں اگر کوئی آپ پر یہ سوال کرے کہ موسی علیہ السلام تو متعلم تھے سیکھنے والے اور خضر علیہ السلام معلم تھے سیکھانے والے موسی علیہ السلام شاگرد خضر علیہ السلام استاد تو شاگرد کیسے افضل ہو سکتا ہے استاد سوال آپ نے نہیں سن بہت سنا موسی علیہ السلام شاگرد خضر علیہ السلام استاد شاگرد استاد سے کیسے افضل ہو سکتا ہے وہ نہیں یہ ضروری نہیں ہوتا جبریل امین نے بھی تو خار حرام آمنہ قلال کو آیات سکھائی تھی پھر جبریل افضل ہے نہیں ہوتا کہ شاگرد افضل موسی علیہ السلام افضل تھے ان کے پاس شریعت کا علم تھا خضر علیہ السلام مفضول تھے ان کے پاس دنیا بھی علم تھا آخر دنیا سے افضل ہے یہ بات ہو گئی آگے چلیں قول اللہ اچھا وہ حضرت جب واپس آئے نا تو ایک آدمی کنارے پر لٹا ہوا تھا اس نے چادر جی ہوئی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گئی تھی تو حضرت موسی علیہ السلام نے کہا السلام علیہ انہیں چادر کے نیچے سے جواب دیا بھئی اس سر زمین میں سلام کہاں سے آیا آپ کون ہیں جی میں حضرت موسی ابن عمران ہوں اچھا وہ موسی علیہ السلام جو بن اسرائیل کے پیغمبر نے کون سا پیغمبر ماشاء اللہ موسی علیہ السلام سلام کر رہے اور پیغمبر کو پتہ لوگ کہتے کبر والے گردوں کو پتہ ہے اندازہ لگا ہو ارد کی واسطے اس کے موسی علیہ السلام نے موسی علیہ السلام نے کہا حال اتب حقام کیا پیچھے جنون میں آپ کے اس کو کہتے طلب کرنے کے لئے سوال یا انداز اختیار کرنا کیا پیچھے چلوں میں آپ کے اس کے نیچے منا نہ لکھیں یعنی اجازت دو کیا میں آپ کے پیچھے چلوں یعنی اجازت دو اس پر کہ آپ مجھے سکھائیں ممہ کچھ اس میں سے ممہ کے نیچے لکھیں کچھ کچھ اس رشدہ جو آپ سکھائے گئے ہیں بھلی چیز رشدن بھلی چیز کچھ اس میں سے سکھائیں جو اللہ کی جانب سے آپ سکھائے گئے ہیں آپ کو جو فیدی بھلی چیز مجھے بھی سکھائیں کال حضرت خیر اسلام نے فرمایا بیان ماظرت نہیں بھئی ماظرت کرتا اِن مئیہ میرے ساتھ رہ کر سبر نہ سبر کرنے کی میں جو کام کروں گا آپ سے سبر نہیں ہو سکے گا وقیف تصبر اور کیسے سبر کرے گا تو روک ٹوک کرنے میں تو تو روک ٹوک کرنے لگ جائے گا بولنے لگ جائے گا کیسے سبر کرے گا تو علام مانم تونے اس کا عدر ہوئے خبر کے اس بات کی تجھے خبر ہی نہیں ہے علم نہیں ہے تو کیسے سبر کرے گا وجہ تجھے معلوم ہوگی نہیں میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں بظاہر وہ خلاف شریعت معلوم ہوگا جمعہ سمجھ نا بظاہر میرا خلاف بظاہر حقیقت نا بظاہر خلاف شریعت معلوم ہوگا اور تو کیسے سبر کر سکے گا تجھے تو پتہ نہیں ہے بھئی میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں بجا پتہ ہوگی نہیں بظاہر خلاف شریعت ہوگا کیسے سبر کر سکے گا کال حضرت موسی اسلام مرد کرنے لگے کہا ستا جی دنی انشاء اللہ سابرا ان قریب پائیں گیا مجھے انشاء اللہ سابرا سبر کرنے والا میں کنٹرول کرنے والا بن کر رہوں گا اپنے اوپر ولا عاصی لکام رہا نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی کام میں مرن سامنے ہش لکھیں عدب موسی کے سات انداز بڑا قیمتی توفہ ہے آپ کے لئے توفہ عدب موسی کے سات انداز اب آیت کے اندر نمبر لکھیں حال اتبیو اتبیو کا ایک تعلیم انہ دو مم تین علمت چار رشدن پانچ انشاءاللہ سابرن سابرن چھے ولا عازی سات اب میں خالی سنا تو سکتا ہوں لیکن کیا کروں لطف نہیں آئے گا لکھوا دیتا ہوں لکھوانے کے لئے بڑا ٹیم چاہیئے مجبوری ہے کیا کروں اچھا آپ میں سے جن جن ساتھیوں نے دورہ پڑا ہوا ہے ان کو پتہ ہوگا کوئی استاذ سبق لکھواتا نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیان کر دیتے ہیں استاذ میں کیا کروں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی لکھیں پھر آگے بیان کریں اس کے لئے بڑا وقت چاہیئے اب کیا کریں مجبوری ہے ساتھ انداز لکھ لیں کیونکہ کہ پھر یہ سبق آئے گا نہیں دوبارہ قرآن میں عدب مصوی کے کتنے انداز ہیں ساتھ نمبر ایک عدب مصوی کے آپ نے نمبر تو لکھ لیا نا اب خالی نمبر لکھیں ہاں یہ پر ایک اپنے آپ کو استاذ کے تابع کر دینا اپنے آپ کو استاذ کے ہم تو تابع نہیں کرتے یہ لب نہیں لکھنے غربانی کرنا نہیں یہ نہیں ہم اپنی منمانی کریں گے واہ بھائی یہ لب نہیں لکھنے بھائی ایسا ہوگی یہ لب بھی لکھنے نمبر دو دوسر نمبر کیا لکھو ہے آیت میں آپ پڑھیں آیت میں پڑھیں مؤلمانے لکھیں نمبر دو آپ مؤلم میں متعلم آپ مؤلم میں متعلم آپ استاذ میں شگرد ساتھے لب لکھ لو آپ استاذ میں شگرد تیسرا نمبر کیا لکھو مؤلمان لکھیں نمبر تین کچھ حصہ علم کا لکھیں کچھ حصہ علم کا آپ کے برابر نہیں بننا چاہتا لکھیں آپ کے برابر نہیں بننا چاہتا چوتھا نمبر کیا لکھو ایسی علم تا نکھے نمبر چار آپ کو من جان بلا علم بلا ہوا ہے نمبر پانچ رشتہ وہ رشتہ ہدایت ہے نمبر پانچ رشتہ وہ رشتہ ہدایت ہے نمبر چھے کیا لکھوا اور ساب رانہ لکھے نمبر چھے استاذ کی جانب سے نا پسند دیدہ معاملہ پیش آ جائے تو سبر کرنا نمبر ساتھ نمبر ساتھ استاذ کی نافرمانی نہ کرنا اب آپ نمبر کو دیکھیں میں ہشے کو حل کروں پہلا پہلا عدب کیا بیان کیا حل عد تعمیو کا اپنے آپ کو شاگرد استاذ کتابے کر دیں جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا آج کا تو حل اول رہے ہیں یہ لغ نہیں لکھ لے ایسا نو کہ آپ یہ بھی لکھ لیں نمبر دو عدب کیا آپ استاذ ہے میں شاگرد ہوں جب شاگرد اپنے آپ کو شاگرد دینے سمجھے میں تو بڑی چیز ہو بھئی استاذ کیا ہے نا یوں نہیں نمبر تین کچھ آپ مجھے علم سکھا دے کچھ ہی لو میں آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا یہ اور نمبر چار آپ کو علم بلا پہلے بندہ شاگرد استاذ کو عالم تو سمجھ جو استاذ کو کچھ سمجھتا نہیں فیدہ کیا حاصل کرے گا مہنہ عدب سمجھ آرہی ہے دیکھیں اللہ کرام تے ہمارے اصاب زبر کیسے قرآن ہمیں سکھا بندہ استاذ کو کچھ رشدہ اور ہدایت اچھا علم ہے آپ کے پاس آگی اگر استاذ کوئی ایسی بات کر دے کوئی ایسا کام کر دے انسان ہو جاتا ہے اگر استاذ کی جانے سے کوئی ناپسندیدہ بات ہو ناپسندیدہ معاملہ ہو تو شاگرد کو سبر کرنا چاہئے انسان ہے سطح ایک نہیں ہوتا اور نمبر استاذ کی ناپرمانی استاذ کی ناپرمانی کرنا نک کرنا یہ لکھا ہے ناپرمانی کرنا استاذ کی ناپرمانی نہ کرنا اب اس کو غور سے حشی کو پڑھنا سبب کے بعد بار بار آگے چلو کالا فیلت باتنی فلا تسل نی انشین میرے ماں بھی آگی ہائی چھونا ہائی ایجے بچوں کالا فیلت باتنی حضرت خیر اسلام نے فرمایا بس اگر میرے پیچھے چنے میری شرط ہے فیلت باتنی اس ولی کے شرط و اجازت فیدہ حاصل کرنے کی شرط و خیال ضرور کرنا نہ سوال کرنا مجھ انشین کسی چیز کے بارے میں حب تا اوہ دی سل کم انہو ذکر یہاں تا کہ شروع کروں میں آپ کے لئے اس میں سے کچھ بیان کچھ ذکر شروع کروں تو ٹھیک ہے آپ نے نہیں بول ٹھیک ہے جی فان تلا کا کورو اقرار کرنے کے بعد بس دونوں وہ چل پڑے ہونا یوش علیہ السلام بھی صاف تھے ان کا ذکر اللہ نے کیوں نہیں کیا سامنے ہش لکھے فان تلا کا یوش علیہ السلام تابع تھے یوش علیہ السلام تابع تھے اس لئے ان کا صاف صاف ذکر نہ کیا اس لئے سراحہ تن صاف صاف کا ذکر نہ کیا تھے وہ بھی سات حتی ادارہ کے با فی سفینہ یہ پہلا باقی ہے نیچے لکھے باقی نمبر ایک یہاں تک جس وقت دونوں سوار ہوئے کشتی نے خارہ کہا پھار ڈالا خدر اسلام نے اس کشتی کو کشتی کو پھار ڈالا کالا خرکتا میرے طرف دیکھنے سر اٹھائیں مہربانی کریں کشتی والے اس طرف جا رہے تھے میاں صاحب اس طرف میں مساء دے رہا ہوں اس طرف جا رہے تھے سواریاں بیٹھی ہوئی تھی ان کو ہم نے اوہ ادھر پہنچانا آجی یہ جب قریب پہنچے انہوں کے سبر بھئی آپ تشریف رکھیں تو بھئی سواریوں آرام کرو ہم پہلے ان بزرگوں کو دوسرے کنارے پر پہنچائیں گے اور پھر وہاں سے چلیں گے اوہ تمہیں اپنی جگہ پر جا کر چھوڑائیں گے ٹھیک ہے کیرائیہ بھی نہیں لیا کشتی کا روح موڑ دیا دوسرے کنارے کی طرف چلتے 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 دوسرے کنارے پر پہنچے اترے کشتی روانہ ہونے لگی خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا موسی علیہ السلام بول پڑے انہیں کہ حضرت آپ نے کشتی کا تختہ توڑ ڈالا ہے اس سراخ میں پانی پھر گیا تو ساری سواریا ڈوب جائے گی یہ آپ نے کیا کیا تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سبر نہیں کر سکے گی اوہ حضرت میں بھول نہیں آؤں مجھے کچھ نہ کہو سبحان اللہ حضرت موسی نے اس نام بول پڑے آیا پھار ڈالا تو نے اس کشتی کو یہ نیک تختہ نکال لیا نے تغ روی کا آہ اس پر نکھے لے تغ روی اکبت انجام بیان کرنے کے لیے نتیجہ یہ نکلے گا نے تغ روی کہا لہا تاکہ دوہر کرے اس کشتی وانا کو یعنی نتیجہ یہ نکلے گا کشتی میں پانی بھر جائے گا بعد میں سواریاں ڈوب جائیں گی لکر جی تشی ان نمرا البتہ تحقیق آپ کی ہے موسی علیہ سلام بھول گئے تھے وہ سامنے ایک جولہ لکھ لیں بھول کر بھول نہ جوش ایمانی اور خیرت دینی کی وجہ سے تھا بھول کر بھول نہ جوش ایمانی اور خیرت دینی کی وجہ سے تھا قول علم مکل حضرت خیرت علیہ سلام نے جوان دیا کیا نہیں کہا تھا میں نے ان نقل تست تھی یا سبرا یقین ناب ہر جی نہیں طاقت رکھے گے میرے ساتھ سبر کرنے کی قول حضرت موسی علیہ سلام کی معذرت کہنے لگے اب تو میں بھول گیا ہوں مجھے کچھ نہ کہو لا تو رکھنی من عمری عسرہ اور نہ ڈال تو مجھ پر میرے تابیداری والے کام میں سے من عمری کے نیچے لکھ لیں من عمری کے نیچے تابیداری والا کام میں آپ کا تابیدار بن کر رہوں گا میں نے وعدہ کیا تھا اس تابیداری والے کام میں سے نہ تو مجھ پر چلی ہو گئے دونوں چل پڑے دو تھے چل دی بتائیں یوش علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہاتھائی زہنہ کی اخلامہ یہاں تک جس وقت ملے وہ ایک نوجوان کو فقتل ہوں حضرت خدر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا کار حضرت حضرت علیہ السلام مول پڑے اقتل تا نفساں زکیتاں مغیر نفساں کیا قتل کیا ہے تُو نے جی کو زکیتاں جو ساک سترا تھا بغیر نفس ان بغیر نفس کے اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا آپ نے اس کو قتل کر دیا اس کا زہری کوئی گناہ نہیں تھا آپ نے اس کو قتل کر دیا لقد جیتاں نکرا بغیر نفس ان کے نیچے لکھ لیں زہری گناہ کوئی نہیں تھا زہری گناہ کوئی نہیں تھا وہ کسی کو قتل کر دیا ایک ساتھ سترا نوجوان لقد جیتا شی نکرا البتہ تاقیق لائے ہیں آپ چیز نکرن نمکول نکرن کا معنی لکھ انہونی اور بے جابات نیلوی صاحب کا معنی ہے رحمت اللہ لائے انہونی اور بے جابات یہ تو انہون کا عمام نے کیا البتہ تاقیق آئے ہے آپ چیز نمکول کو انہونی اور بے جابات ہوئی ہے آپ سے آگے میں نہیں چلتا سامنے ہاشیہ دکھیں یہ حلامان کا ہاشیہ ہے نمبر ایک بالے آز تانوی رحمت اللہ نمبر دو حوالہ لکھ مدار ایک نمبر تین دو حوالے لکھوا بھی تیسری لکھے نمبر تین مبسوط یہ کتاب ہے امام محمد رحمت اللہ کی مبسوط جب دس صفحہ تیس نمبر تین بلکہ چار نکلے اہل عرب غلام کا اطلاق جوان جوان پر بھی کرتے ہیں تفسیر سمرکندی تفسیر مابردی اور نمبر لکھیں بچے کا قتل تو کسی شریعت میں جیس نہیں رہا بچے کا قتل تو کسی شریعت میں جیس نہیں رہا عز مولانا حسین علی رحمت اللہ رہ اور نمبر لکھیں جی کیلہ کہا گیا کیلہ کانا بالہ شاب شاب جوان کو کہتے ہیں کیلہ کانا بالہ شاب روح المانی بریکٹ میں لکھیں روح المانی اگلے نمبر لکھیں کیلہ کانا راج علان خاصن کا حوالہ جو رہ گیا باب میں نکھ لیں ہاشی کو دیکھیں میں آپ کو سنجھ ہوں مفسرین کرام جس غلام کو قتل کیا تھا خیدر اسلام نے وہ بالک تھا اور میں نے آپ کو حوالہ نکھوایا یہ بڑا عجیب حوالہ ہے اب نیچے نہیں دیکھنا میرے طرف دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ سال تھی کتنی عمر تھی ساٹھ ساٹھ سال اس وقت ساٹھ سال تھی زمان ابن سالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا سارے بیٹھے ہوئے تھے مہادرین ہیں صحابہ اکرام ہیں انسار ہیں اس نے آکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میفر میں سوال کیا ایوکم فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایوکم فیکم محمد تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونے آپ کیونکہ گھل مل کر بیٹھتے تھے نا پتہ دچلا ایوکم فیکم محمد تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونے قیلہ حاصل حلام جواب دینے والوں نے جواب دیا صحابہ نے قیلہ حاصل حلام عمر ساٹھ سال ہے اور آپ کو حلام کہا جا رہا ہے تو مطلب ہے غلام صرف بچے کو نہیں کہا جاتا غلام بڑے کو بھی کہا جاتا ہے اس وقت عمر مبارک کیا تھی ساٹھ سال میں نے آپ کو رول مانی کا حوالہ بل اخوادیہ قیلہ راجل شاہ بن جوان تھا اور حوالہ بل اخوادیہ خازل کا کان راجل اب مرک رب دیکھیں کوئی ساتھی نیچے نہ دے کے سر اٹھائیں آپ کو واقعہ سناؤں علمیہ یہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا ایک دورے تفسیر میں شریک ہوتے ہیں اور بس آٹھ نو سال کتب پڑھی اور ایک ساتھ دورے میں بد ان میں دورہ پڑھا ہوا ہے مرنہ ایسے نہیں قرآن آتا میں نے سر پڑھتا تھا اور میں نے دورے پڑھنے شروع کیا سازہ سے مختلف سے پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا ایک دفعہ دورے میں شریک ہونے سے دورہ نہیں آتا قرآن پاک سمجھ نہیں آتا حضرت شیخ القرآن مرانہ محمد طاہر رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ جب میں دارون دیبان سے فارغ ہو کر آیا حضرت صاحب کے پاس تو پہلے یہاں ڈیرے پر پڑھتے رہے تھے تو جتنے تاکہ حضرت صاحب زندہ رہے میں ہر سال حضرت کے دورے میں شریک ہوتا تھا پڑھنے کے لیے سات سال مسلسل دورے میں شریک ہوتے رہے اور پھر مستقیل رہ کر بھی تو پڑھا تھا حضرت مرانہ محمد طاہر سے برحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ میں رجب کی جب چھوٹیاں ہوئیں مدرسہ کی تو میں حضرت کے پاس دورہ پڑھنے آئے فاضل دیب بند ہیں خود عالم ہیں مدرس ہیں پڑھنے آئے ہیں تو اللہ کی شان اتفاقاً حضرت یہ مقام پڑھا رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ بچہ نہ تھا تو حضرت شیخ پلپی نے کہا جی حضرت دلیل فرمایا بس وہ بچہ نہیں تھا بچے کا قتل کسی شریعت میں جائز نہیں خیر سبقا کے چلا گیا حضرت شیخ پلپی رحمت اللہ فرماتے تھے میں اگلے سال جب پھر دورہ پڑھنے آئے نا اللہ کی شان اتفاقاً پھر یہی سبق چل رہا تھا اتفاق ایسا ہوا تو حضرت نے پھر فرمایا کہ جس کو حضرت خضر نے قتل کیا وہ بچہ نہ تھا تو میں نے کہا حضرت دلیل فرما بچہ نہیں تھا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیئے کہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ کا علم الہامی علم تھا جیسے ہم نے تو تو بھانے کٹھے کیوں حضرت کے پاس کتنی بڑی کتابیں نہیں تھی وہاں بھی علم تھا ان کے پاس وہ بچہ نہیں تھا تو حضرت شیخ پلپی رحمت اللہ نے فرمایا حضرت مبسوت میں ہے مبسوت میں نے دیکھی ہے کوئٹا کے اندر ایک دوست کی اتنی موٹی موٹی جلدیں خانے بھرے ہوئے تھے امام صدرسی رحمت اللہ لیتو وقت کے بادشاہ نے کنوے میں قید کر دیا اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے شاگردوں کنوے پر جمع ہو جاتے اور وہ کنوے کے اندر سے لکھوایا کرتے تھے مبسوت اتنی بڑی اس کی جلدے ہیں تو امام صدرسی رحمت اللہ نے لکھا ہے مبسوت میں کہ جس کو خیدر علیہ السلام نے قتل کیا وہ بچہ نہیں تھا وہ بڑا تھا بالک تھا تو حضرت منہ حسن علی صاحب نے فرمایا حضرت شیخ پلپیر کو یہ مبسوت میں ہے نے کہا جی مبسوت میں ہے تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور شیخ پلپیر کیلئے دھوئیں مانگنا شروع کرتی تو منہ بات یہ ہے کہ میں چونکہ حوالے کی تلاش میں تھا میرے پاس وہ مبسوت نہیں ہے تو کوئیٹا کے اندر جہاں میں ٹھہرتا ہوں ہمارے دوستیں حضرت مرنہ بشیر علی صاحب وفاق میں پہلا نمبر آئے تھے بڑے آنے میں عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن بڑا احترام اور پیار کرتے ہیں ہماراں سے بڑا پیار ہے مبسوت پڑی میں نے کہے حوالہ کھولیں ہم نے حوالہ کھولا میں نے وہاں سے حوالہ لوٹ کیا اور آپ کو بھی لکھوا دیا ہے اور حضرت صاحب جو بات فرماتے تھے کہ بچے کا قتل کسی شریعت میں جہد نہیں رہا اب یہ بات ذہن میں رکھیں مربانی کریں میں باقی مفسرین کی تردید نہیں کر رہا ہم کیا چیزیں ہم تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کی تردید کریں یہ میں نے آپ کو چل مفسرین کا اور حضرت صاحب کا حوالہ بیان کر دیا جو مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ یہ بچہ تھا ٹھیک ہے ان کے اپنی تحقیق ہے لیکن ہم حضرت مولا حسین علی صاحب علیہ کو لنے رہے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ نہ تھا بچے کا قطر کسی شریعت میں جہد نہیں ہے وہ بالک تھا یہ بات سمجھا گئی ہے آگے چلیں ایک اور بات بھی آپ کو عرص کر دو میرے در دیکھ لیں کشتی کے اندر اگر سراب ہو جائے تو ضروری تو نہیں ہے کہ کشتی ڈوب جائے کشتی والے وہ سراب بند بھی کر سکتے ہیں کیرے لگا دی پھٹی بغیرہ لگا دی تختی لگا دی تو کشتی والے واقعے میں تو شک پک تھا کہ بندے پچھتے ہیں یا مرتے یہاں تو پک ہے یہاں تو قتل ہوں گی وہاں تو خطرہ تھا نہ مر جائے گی یہاں تو مر چکا ہے آو جی پیچھے لگا نہیں ہے دیکھیں نا اب یہاں لگا اب حضرت نے بھی تحقیت شروع کر دی بھئی ہے تو کونے لگیا ہے قانہ علم مگلہ کا کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ کو انہ کا یقین نہ بھرگ نہیں تاکہ رکھیں گے میرے ساتھ سبر کرنے کی قول حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آہد موسویہ اس کے لیے چلکھنے وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا آہد کیا موعدہ کیا انسان تو کانشہ بادہ اگر میں سوال کروں آپ سے کسی چیز کے مطانے کا بادہا اس واقعے کے بعد حاصل ورات کیا ہے واقعہ اس واقعے کے بعد سوال کروں فلا تُساہ ابنی نا ساتھی رکھنا مجھ کو قد بلغتا ملنا تُنی عزرا تاکہ پہنچ چپے تو میری طرف سے عزر کو کوئی کہے گا نا بھئی آپ نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے واپس کر دیا آپ کے پاس ادھر ہوگا بھئی چپ نہیں رہتا تھا آپ کے پاس معقول وجہ ہوگی خیر بادہ ہو جانے کے بعد دونوں چل پڑے کسی طرح تیسرا واقعہ یہاں تاہی نہ آتا یہاں لکھ ریا یہاں تاکہ جب پہنچے دونوں بستی والوں کے پاس اس تاکہ ماں آلہا کھانا مگا دونوں نے اپنے کھانا مگا دونوں نے بستی والوں سے فاپا اپس انکار کر دیا ایوزی فوہ ماں کے دونوں کی مہمان نوازی کریں انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار جاؤ جاؤ ہم نے آپ کے لئے روٹی بنائی ہوئی ہے کام کرو فاواجہ دا فی آجدارہ پس پایا بوسیٰ علیہ السلام اور خضر اس گھان دونوں نے اس پستی میں ایک دیوار کو یوری توائین قضا فاقامہ ارادہ کرتی تھی وہ دیوار کے گر پڑے گرنے کے قریب تھی فاقامہ حضرت خضر اسلام نے اس کو سیدھا کر دیا اب دو کوئے ہیں میرے طرف دیکھیں ایک دولمائی کرام کا کون یہ ہے دیوار چھکی ہوئی تھی گرنے کے قریب تھی بطور مہنسہ حضرت خضر اسلام نے ہاتھ لگایا دیوار سیدھی ہو گئی اور ہمارے استاد حضرت شیفت تفسیر ابن حدیث قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات رشاہت فرمائے کرتے تھے اگر فرماتے تھے ہاتھ کے اشارے سے ایسے تھوڑا سا ہاتھ لگانے سے دیوار سیدھی ہو گئی نا تو اس پر عجرت کا مطالبہ کوئی معقول معلوم نہیں ہوتا حضرت خضر اسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام گارہ بلاو مٹھی پانی ڈالو کٹھا کرو گارہ بن گیا یہ لے آو وہ یہ لاتے گئے حضرت خضر اسلام دوبارہ تعمیر کرتے گئے کرتے گئے یہ لاتے گئے کرتے گئے اوہ دیوار مکمل ہو گئی چلو جی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے مفت دیوار بنائی ہے کم ات کم اس پر کوئی مزہوری تلے لیتے تو کیسے رحمت اللہ نے فرماتے تھے اگر خالی ہاتھ کے اشارے سے دیوار سیدھی ہویا دینا تو یہ معافظہ بلی بات نہیں تھی بات یوں ہی کوئی اچھی معلوم ہوتی ہے انہوں نے محنت کی ہو گی تو تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئے آپ نے مجرت کیوں نہیں نہیں کچھ بات ہے ریائی مجتوں کی سیدھا کر دیا اس کو میں نے دونوں کوئی آپ کو بتا دیئے تردید میں کسی کی نہیں کر رہا خیال کرنا ہم اتنے اہل نہیں ہیں ہم کسی کی تردید کریں کال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بات کر دی کہنے لگے لہو شیطہ لگتا خستا نہیں ہے جرا یہ بات شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی سامنے لکھے لہو شیطہ کا جملہ یہ بات شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی تاکہ جدائی ہو جائے یہ بات شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی تاکہ جدائی ہو جائے لوشِ تلتہ خستانی ہے جرا اگر ہم چاہتے البتہ لے لیتے اس کے اوپر کوئی مزدوری اپنا کام بھی ہمارا چلتا ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ایسے لوگوں کی دوبت اخلاقی بڑھ جاتی ہے وہ کہیں گے ہم نے کھانا نہیں کھلایا یہ واہ جی واہ ہماری دیواریں بنا کر چلے گے وہ تو اور بد اخلاق بن جائیں گے کالہ آنا فران کو بینی و بینے کا حضر علیہ السلام نے فرمائی یہ جدائی ہے جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان بان سر خدا برشات لگائی تھی سوال کروں ساتھ نہ رکھنا بزر جدائی آگئی سعونبیو کا بے تعویل مان تستہ دے لئے سبرا ان قریب میں خبر دوں گا آپ کو بے تعویل مانا لکھے صحیح مطلب ان قریب خبر دوں گا میں آپ کو ہو صحیح مطلب اس کی نہیں تا قدر خیام نے اس کے اوپر صبر کرنے کی جس بات پر صبر کرنے کی تا قدر ہی رکھی آپ کو صحیح مطلب میں میان کرتا ہوں امت سفینہ تو حکمت واقعہ اول کیا عنوان ہے حکمت واقعہ نمبر ایک امت سفینہ تو فقان عدل مسانقین بارال کشتی تھی وہ مسکینوں کی یا ملون فی البہر محنت کیا کرتے تھے سمندر میں سمندر میں محنت کرتے تھے یا ملون کمانا وہ قرائے پر چلاتے تھے مزوری کرتے تھے بجارے اسی پر گزر اوقات تھی فَعَرَدْتُ أَنَّئِ بَحَا پس ارادہ کیا میں نے کہ عیب لگا دوں اس کشتی کو میں نے کشتی کو عیب لگانے کا ارادہ کیا ان عردتوں پر لکھیں نسبت اپنی طرف بس یہ لفظ نسبت اپنی طرف عردتوں اور نئی بہا پس میں نے ارادہ کیا کہ عیب لگا دوں کشتی کو پاکون ورعوں مالے کا وجہ خر کا کیوں میں نے کشتی کو توڑا کیوں تختہ توڑا اور ان کے آگے تھا ایک بادشاہ جس طرح یہ جا رہے تھے نا آگے ایک بادشاہ تھا یا خود کلہ سفینہ تھی نا جو پکڑ لیتا تھا چھین لیتا تھا ہر صحیح کشتی سفینہ تن کے نیجے لکھے صحیح یہ استغرام کی عرفی ہے استغرام کی حقیقی نہیں ہے ہر کشتی نے چھینتا تھا صحیح کشتی چھینتا تھا ہر درست کشتی صحیح کشتی چھین لیتا تھا غاصبن چھین کر لے لیتا تھا کلہ سفینہ تھی نا ہر کشتی صحیح کو چھینکار صحیح کشتی کو غصب کر لیتا تھا میرے طرف دیکھیں میں عرص پڑ دوں آگے ایک بادشاہ کنارے پر بیٹھا تھا جس طرح یہ کشتی والے جا رہے تھے جو کشتی بلکل صحیح ہوتی سواریوں کو اتار دیتا کشتی اپنے باس کبزے میں لے لیتا میں نے تختہ توڑا تاکہ یہ کشتی والے جو ہیں مالک تختی وغیرہ لگا کر پھٹی لگا کر کیل وغیرہ لگا کر اپنے اس سراغ کو بند کر لیں گے بادشاہ دیکھے گا بھئی یہ کشتی تو عیب والی ہے بھئی اس میں تو بیخیں لگی ہوئی ہیں پھٹیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ ان سے کشتی نہیں چھینے گا انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی مفت ہمیں دوسرے کنارے پر پہنچایا میں نے بھی مفت نیکی کیے میں نے بھی کن کا بھلا کیا ہے عمل حلام حکمت دون واقعہ حکمت واقعہ دون دوسرے واقعے کی حکمت برہا حلام وہ جو نوجوان تھا فکانا بابا ہوں منین پتھے اس کے ماں باپ اماندار لڑکے کے ساتھ بڑا پیار رکھا کرتے تھے فخشینا این یرہ کہوہ پس خطرہ محسوس کیا ہم نے در محسوس کیا ہم نے این یرہ کہوہ کہ آجز کر دے وہ نوجوان والدین کو یرہ کہوہ آجز کر دے ان دونوں کو ماں باب کو تغیان ام ام اکفر سرکشی اور کفر میں سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کو آجز نہ کر دے اس لئے ہم نے اس نڑکے کو قتل کیا فاردنا ایو دلہ اردنا پر لکھے تو پہلو بس یہ لکھے میں سنجھاؤں گا بعد میں دو پہلو فاردنا ایو دلہ ربو خیر من زکا تم و کر بار رحما اور ارادہ کیا ہم نے نیچے لکھے باب جا و آئی اور ارادہ کیا ہم نے اللہ کی وئی کی وجہ سے ایو دلہ رب 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 تبدیل کر دے ان والدین دونوں کو بہت 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 اس نوجوان سے ادھو پاکیز کی اللہ اس سے بہت ان کو لڑکا یا لڑکی دے دے جو پاکیز ہو زکا ان کے لکھے دین میں دین کے لحاظ زیادہ پاکیز اللہ دے دے یہ اللہ کی مرضی تھی و اقرب رحمہ اور زیادہ قریب ادھو شفقت کے رحمہ بل کے شفقت اللہ اس نوجوان کے بدلے ان کا اور لڑکا لڑکی دے دے جو دین کے لحاظ سے بھی زیادہ پاکیز ہو اور شفقت کے لحاظ سے بھی زیادہ قریب ہو یہ جو نوجوان ہم نے قتل کیا نا یہ کافر تھا اور والدین کو زبردستی کافر بنانا چاہتا تھا ہم نے والدین کا ایمان بچانے کے لئے اس نوجوان کو قتل کیا ہے تو جان کیمتی نہیں ایمان کیمتی ہے حضرت کیا تو آپ نے ٹھیک ہے اللہ اس کے بدلے اور نڑکا یہ نڑکی دے گا اس کا دین بھی زیادہ پہترین ہوگا اور ماں باپ سے وہ شفیق بھی زیادہ ہوگا ہی مرضی تھی بمل جیدان اب آکے سنگ کی حکمت برحال دیوار فقان علی حلام یتیم پتھی وہ دو لڑکوں کی یتیم تھے شہر میں اس شہر میں دو یتیم لڑکے تھے اور تھا خسان اس کے نیچے خسان دوں کے لئے جو باپ تھا وہ فوتوں نے لگا اس نے دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا میرے بچے چھوٹے ہیں بڑے ہوں گے جب یہ بڑے ہوں گے اتنے تک دیوار پوسیدہ اور کمزور ہو کر گر جائے گی خزانہ ظاہر ہو جائے گا میرے بچے خزانہ سمحان لیں گے ابھی بچے چھوٹے تھے دیوار پرانی اور خستہ ہو کر گرنے کے قریب ہو گئی ہم نے ان کی بچوں کی خیر خائی کے لیے خزانہ بچانے کے لیے دیوار کو سیدھا کیا ہے اور دوبارہ بنایا ہے متبلک جو تھا وہ تو موجود تھا ہی نہیں نگرانے کے لئے اس وقت اور اگر جو پستی والے بہمانوں کو روٹی نہیں دینا چاہتے مسافروں کو یتیموں کا خزانہ کیسے چھوڑتے وقان تا دو کنز اللہ اور تھا خوا اس کے نیچے خسانہ ان دونوں کے لئے باؤں سے مراث میں ملا تھا وقان دونوں کا باؤں نیک آدمی فاراد رب پر لکھے نعمت محاصر نعمت محاصر فاراد رب کا یم لگا پسی راد کیا تیرے پر وردی گان میں تینوں باتیں سجا ہوا فاراد رب کو یم لگا پسی راد کیا تیرے پر وردی گان میں کہ دونوں پہنچ جائیں اشدہ ہما اپنی جوانی کو یا سخر جا گند ہما اور نیکال نے دونوں جو نیچے دفن ہے وہ خزان نیکال جوان کے بعد رحمت مر رب یہ نیدی رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے حضرت کیا تو آپ نے ٹھیک ہے خزان پچایا ہے ان کا اس کے اوپر لکھے جواب شبا یہ جواب آگی آخر میں کہتے تھے حضرت خیر سلام کو اختیار آپ فما فالتو النمری نہیں کی میں نے وہ کام اپنے اختیار سے جتنے بھی میں نے کی رب کے حکم سے کی سال کا تعویل یہ صحیح مطلب ہے مانم تست علی صبر اس کا جو نہیں طاقت رکھی اس پر دونے سبر کرنے کی وانا آپ پیچھے آؤ مہمانی کریں فارد تو اہم بہاوری رکھے میں بات سمیٹ ہو فارد تو عیب کی نسبت خضر نے اپنی طرف کی یہ کشتی کا تختہ توڑنا اپنی مرضی سے تھا کہ اللہ کے حکم سے آپ جنگی بتائیں کہ میں بات سمیٹ ہو ایسا کس کے حکم سے نسبت اپنی طرف کی آگے آجاؤ عرد نہ اس میں دونوں پہنوئے ہم نے ارادہ کیا اللہ کو بھی سات شامل کی خضر علیہ سلام نے اور فاراد ربوں کا اب صرف نسبت رب کی طرف کی ہے تیرے رب نے ارادہ کی کہ ان کا خوانہ بج جائے بغیر بغیر حاشی لکھیں لکھیں جلدی کریں عرد تو نسبت اپنی طرف کی وہ خضر علیہ سلام نسبت کر رہے ہیں نسبت اپنی طرف کی کیونکہ کشتی کو عیب لگانا فساد محض تھا زہری طور پر خیر نہیں نمبر دو قتل حلام میں دو پہن ایک فساد قتل دوسرا حلام ملنا اس لیے مشترک کلام بولا نمبر تین تیسرے واقعہ میں محض نعمت تھی اس لیے نسبت صرف اللہ کی طرف کی دوستو بہاشیہ میں سمجھا دوں کشتی والے واقعے میں تو مار فساد تھا نا تختہ توڑنا نسبت اپنی طرف کی اور دوسرے واقعے میں دو پہن تھے ایک قتل اور اس کے بدلے اولاد ملنا تو مشترک کلام اللہ نے ارادہ کیا اور یہ دیوار بنانے والا واقعی یہ تو صرف نعمت تھی تو نسب صرف اللہ کی طرف کی میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے ولی نہیں تھے اور یہ بھی بتا دیا کہ خضر علیہ السلام افضل نہیں تھے افضل حضرہ اب حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کے نہیں ہیں میں تین باتیں ارز کرتا ہوں آپ کھونے صورت علی عمران تیسرا پارہ وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِسَا قَرْ نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَانِمْ وَحِكْمَا جلدی صفحہ بتویں پیٹا پچھ پن پچھ پن جی یہ دیکھیں صفحہ پچھ پن رکو شروع و رائے نیچے چار پانچ سترے وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِسَا قَلْ نَبِيِّينَ اور جبلیہ اللہ کریم نے وعدہ نبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَانِمْ وَحِكْمَة البتہ جو تُو تم کو میں کوئی کتاب اور حکمت اور سنت میں تمہیں کتاب اور حکمت اور سنت ہوں سمجاکم رسول اللہ پھر آئے تمہارے پانچ عظمت والا پیغمبر آخری پیغمبر آ جائے مستدقل نماما کم تصدیب کرنے والا ہو ان کی جو تمہارے پانچ ہے تمہاری کتاب اور سنت کی تصدیب کرنے والا پیغمبر آخری آ جائے لَتُو بِنُ النَّبِي بَلَا تَنْسَرُنَا ضرور بھی ضرور تم ایمان لیا نہ اس پیغمبر کے ساتھ اس کی امدان بھی کرنا قانا کرر تم اللہ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا نبیوں وَآخَسْتُ مَلَا آزَانِكُم مِسْرِي اور نے لیا تم نے اس شرط پر میرا وعدہ پکا وعدہ مجھ سے کیا ہے کہ نہیں اس شرط پر آخری پیغمبر آ گیا تمہاری زندگی میں ایمان بھی لاؤ گے اس کی مدد بھی کرو گے سارے انبیاء نے کہا کانوا کرنا ہم نے قرار کیا کہا اللہ نے فرمایا فَشَدُ اُوپَا تُمْ دَوَا ہو جَاؤُوْا وَآخَسْتُ مِنِ شَاهِدِينَ میں تمہارے ساں گوائی دینے والوں میں سے ہوں میرے طرف دیکھیں سارے آخری باتیں ہیں میری زیر حاضر کریں تمام انبیاء سے اللہ نے عالمِ ارواح میں وعدہ لیا تھا میرے پیغمبروں عالمِ ارواح میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں تمہیں کتاب دوں سنت دوں شریعت دوں دنیا میں جاؤ تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری پیغمبر آ گیا اس پر ایمان بھی لیانا اس کی امداد بھی کرنا اب ہمارا سوال یہ ہے اگر حضرتِ خضرِ علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کتنی پریشانی کے عالم میں تھے خضرِ علیہ السلام زندہ تھے تو بدر کے میدان میں مصرح تھی لئے کیوں نہیں آئے خضرِ علیہ السلام زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخر آپ پر ایمان کیوں نہیں آئے اگر دنیا میں خضرِ علیہ السلام زندہ ہوتے نبی تھے نا ولی تو نہیں تھے نبی تھے نبیوں سے وعدہ ہوا لطومن نبی والا تنسرونہ کیوں خزر احسنہ آ کر ایمان نہیں لائے کیوں آپ کی امتاد نہیں کی احد میں کتنی ضرورت تھی خندق میں کتنی ضرورت تھی کتنی مشکلات آئیں نہ ایمان لائے آپ کے سامنے آ کر نہ آپ کی امتاد کی یہ آیت بتا رہی ہے خزر احسنہ گنیوں میں زندہ نہیں فوت ہو چکے ہیں مقام سمجھا گیا میرے قرب دیکھیں پہلے ستر مبارہ کھول لیں میں وہ بھی بات بیان کر دوں سورة الانبیاء ایت نمبر چوتیس صفحہ دو سو تیرانوے آخری چار پہنچ سترے وما جاننا نے بشاری نین قبل کل خوند آفا ایمیتا فہم الخالدون دو دو ساتھی مل کر دیکھ لیں وما جاننا لبا شریم من قبل کل خوند نہیں بنایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بشر کے لیے آل خوند ہمیشہ زندہ رہنا آپ سے پہلے کسی بشر کو ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا آفا ایمیتا فہم الخالدون اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے وہ یہ دشمن بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے یہ ہمیشہ رہنے والے ان پر بھی موت آئے گی علامہ ابن قصیر رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ سے سلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں زندہ نہیں بنایا آپ سے پہلے جو بھی انسان دنیا میں تھے سارے فوت ہو چکے ہیں کوئی آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنے والا بن کر دنیا میں نہیں آیا یہ آیت دلیل ہے کہ خضل احسان فوت ہو چکے ہیں آپ سے پہلے دنیا میں اللہ نے کسی کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے دو دلیلیں سمجھا گئیں تیسری دلیل میرے طرف دیکھیں ایک میں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو لوگ روح زمین پر زندہ ہیں دیکھنا میرے طرف آج جو لوگ روح زمین پر زندہ ہیں سون سال کے اندر یہ نہیں رہیں گے اب یہ نہیں رہیں گے تو کون ہوگا ان کی اولاد ہوگی بیٹے ہوں گے پوتے ہوں گے یہ نہیں ہوں گے یہ دنیا میں جو آج زندہ ہیں سون سال کی مدد کے اندر اندر یہ زندہ نہیں رہیں گے یہ حدیث بھی تلیل ہے اگر خضل احسان اس وقت زندہ تھے بھی سہیں تو اس حدیث کی روح سے فوت ہو چکے ہیں اور اب بات سمجھا ہی لکھے آشی پر خضل اللہ علیہ السلام زندہ نہیں جلدی کریں نمبر ایک سورة آل امران آیت نمبر کونسی تھی یہ لکھے آیت کا نمبر کیا اکاسی اکاسی لکھے اگر خضل اللہ علیہ السلام زندہ ہوتے تو آپ پر ایمان لے آتے اور آپ کی امداد کرتے ہیں نمبر دو سورة الانبیاء آیت نمبر چوتیس بکون ابن کسیر رحمت اللہ علیہ یہ آیت بھی وفات حضر کی دلیل ہے علیہ السلام نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے سو سال کے عرصے میں جو زمین پر زندہ ہیں وہ نہیں رہے گے خلاصہ میں نے لکھوا دیا آپ کو بات سمجھا گئی کتنی دلیلیں ہیں حضرت حیرہ سلام کی مفات پر تین ایک صورت آن امران ایک صورت الانبیاء اور یہ حدیث پر اگر زندہ تھے بھی سئی تو اس حدیث کی روح سے فوت جکے سال اٹھائیں اوپر سارے ساتھی آپ کو توفہ دے دوں بڑی عجیب و غریب بات تفسیروں میں نہیں ہے ملنے یہ صدری چیز ہے صدری ہاں ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں خون انصرف کیا ہے تو بہار آئی ہے بڑی عجیب و غریب بات رشاد فرماتے تھے شیخ و تفسیر والحدیث حضرت اصطاد قاضی اسمت اللہ سے برحمت اللہ علیہ اب نیچے نہیں دیکھنا آپ نے بات میں لکھ لینا بات نم بھی ہے حضر قائصہ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والے واقعے پر بھی اشکال کیا وہ قتل والے واقعے پر بھی سوال کیا دیوار والے واقعے پر بھی سوال کیا حضر قائصہ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی پچھلی زندگی پر غور کرتے تو سوالات کی ضرورت ہی نہیں تھی ہم حیران ہو گئے سبق میں وہ کیسے ساکہ اس نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کشتی والے جا رہے تھے نا آگے بادشاہ تھا وہ کشتی چھین لیتا تھا تو ایک وقت وہ بھی تھا نا موسیٰ علیہ السلام بھی تو صدوق میں پانی کے اندر جا رہے تھے آگے ظالم بادشاہ تھا اگر وہاں اللہ نے بچایا تھا موسیٰ علیہ السلام تو یہاں کشتی والوں کو نہیں بچا سکتا تھا نہیں سمجھائی صدوق میں جا رہے تھے کہ قصہ کو نہیں سنا سکتا وہ تو آگے آئے گا انشاءہ صدوق میں جا رہے تھے ہاں نہ تو پانی میں تھے اللہ نے بچایا تھا صدوق والے کو بچا سکتا ہے جو پانی میں بہر آئے جو کشتی بہر آئے ہم کو کیوں نہیں بچا سکتا خدر السلام نے قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو قتل کیا تھا نہیں کچھ ذہن میں خاک آیا ہے تو تفصیل آگیا ہے کہ اپنے مقام پر ہو تھپڑا مارا اور فیرونی مر گیا تو اپنی زدگی پر ہور کرتے تو سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی اچھا اگر خضر علیہ السلام نے مفت دیوار بنائی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو شوہب علیہ السلام کی پیٹیوں کی پکریوں کو مفت پانی پلے تھا خود مفت کام کرے تو خیر نہیں سمجھے اگر اپنی زندگی پر ہور کرتے تو سوال کی ضرورت تو خود بھی تو مفت پانی پلایا تھا نا ساکہ اس سے رحمت اللہ فرماتے تھے اپنی زندگی پر ہور کرتے تو سوال سوالات کرنے کی ضرورت پیش پھر زور کے بعد پڑھیں گے نشاء اللہ اب یہ باتیں تینوں لکھ لیں نا ہمیں کیا کروئے کہ تیسوں نہیں لکھوا سکتا کیا لکھیں گے اپنی زندگی پر ہور کرتے تو سوالات کی ضرورت پیش نہ آتی اشارہ لکھ لینا وہ نمبر ایک صدوق میں جا رہے تھے اللہ نے بچایا تھا نمبر دو خود بھی تو قتل کیا تھا اب قتل والا باقی تو آگیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اور نمبر تین مفت بکریوں کو پانی پلایا تھا